اتحاس سب کچھ لے کر چلا جاتا ہے پیشے رہ جاتی ہیں تو صرف چاہتے ہیں آج انہی جادوں کے بیچ ہم آپ کو پتھانیا رائیبوتوں کا سمپور نتحاس بتانے جا رہے ہیں پتھانیا رائیبوت تو مر جاتور رائیبوتوں سے ہی نکلی ایک چندرہونشی رائیبوتوں کی شاکہ ہے یہ بنشہ اٹھارہ سو ننجے اسوی تک بیدیشی اکرمنکاریوں کے بیرد اپنے سنگرشوں کے لیے جانا جاتا ہے پتھانیا رائیبوت تو مر جاتور رائیبوتوں کی شاکہ ہے پنجاب میں پتھان کوٹ میں رہنے کے کارن تو مر جاتور رائیبوتوں کی شاکہ پتھانیا کے نام سے پرسید ہوئی پتھانیا رائیبوت تور راجہ انکبال تور کے انوج راجہ جیتفال کے بنشج ہیں جنہوں نے اتر بارت میں ہیماچل کے نورپور کے دمیری نام کے راجے کی ستھاپنا کی اور اسی بنشج نے پتھان کوٹ نامک شہر بھی بسایا دمیری راجے کا نام باز میں جا کر نورپور پڑا جو کی آج ہماچل میں ہے سن اٹھارہ سو ننجہ اس بی میں نورپور انگریجو کے عدین ہو گیا اس راجے کی ستھاپنا گیارمی صدی میں دلی کے راجہ انکبال تور کے شوٹے بھائی جیتفال دوارہ کی گئی تھی جنہوں نے خود کو پتھان کوٹ میں ستھاپد کیا نورپور پتھان کوٹ کے ہی بلکل پاس ہے پتھانیا رائیبوتوں کا راج پتھان کوٹ سے لے کر ہماچل کے نورپور تک فیالہ ہوا تھا راجہ انگوال تور کے بھائی جیتفال تور نے گشنبی کال سے ستھاپد مسلم گورنر کچھ وقت کھان کو پراجد کر کے اسے مار بگایا اور پتھان کوٹ کیلا اور اس راجے پر اپنا عدکار جمع لیا اس کے بعد جیتفال تور اور ان کے بنشج پتھان کوٹ میں رہنے کی بجا سے آگے جا کر پتھانیا رائیبوت کہلائے ان کے بعد کھیتر پال سکھن پال یگت پال ارجن پال منش پال کرت پال کاکھو پال پتھان کوٹ کے راجہ ہوئے راجہ انگوال تور کے بھائی جیتفال تور نے گشنبی کال سے ستھاپد مسلم گورنر کچھ وقت کھان کو پراجد کر کے اسے مار بگایا اور پتھان کوٹ کیلا اور اس راجے پر اپنا عدکار جمع لیا اس کے بعد جیتفال تور اور ان کے بنشج پتھان کوٹ میں رہنے کی بجا سے آگے جا کر پتھانیا رائیبوت کہلائے ان کے بعد کھیتر پال سکھن پال یگت پال ارجن پال بنش پال کرت پال کاکھو پال پتھان کوٹ کے راجہ ہوئے تیرہ سو تیرہ سو ترنجہ اسو تک راجہ جسپال کا راجہ ہوا آگے جا کر ان کے بنشے سے نو راجہ ہوئے آراجہ کلاش پال تیرہ سو ترنجہ اسوی سے لے کر تیرہ سو ستانیوں تک پتھان کوٹ کے راجہ بنے جس کے بعد آراجہ بھیل پال چودہ سو تیتری اسوی سے لے کر پندرہ سو تیرہ اسوی تک پتھان کوٹ کے راجہ بنے پندرہ سو تیرہ اسوی میں آراجہ بکتمال جی ایک ایسے مہان آرائیبوت جو دھا ہوئے جنہوں نے اکبر کے برود شیر شاہ سوری کے پتر سکندر سور کے برود کہیں سارے جودھ لڑے اور پندرہ سو ٹھنجہ اسوی میں ان کی مردی ہوگی جس کے بعد آراجہ باسودیو جی پندرہ سو اسی اسوی میں ایک مہان جودھا ہوئے آراجہ باسودیو کے سمیں ان سے پتھان کوٹ کا پرگنا دوکھے سے شین لیا گیا تھا اور ان کی راجدانی پتھان کوٹ سے تھوڑی دور ہیماچل کے نورپور میں ہو گئی جس کے بعد آراجہ باسودیو نے نورپور میں ایک بہت بڑا دھرگ بنایا جو آج بھی ہیماچل کے نورپور میں ستھیت ہے اس قلعے کا نرمان راجہ باسودیو کے سمیں پندرہ سو اسی اسوی سے لے کر سولہ سو تیرہ اسوی میں ہوا تھا قلعے میں کئی راجاؤں نے شاسن گیا قلعے کا پرویش دوار بھی اپنے آپ میں بہت آکرشکہ کے اندر ہے برش 1905 اسوی میں نورپور میں آئے بنکوب سے اس قلعے کا کافی باغ شتی گرست ہو گیا تھا لیکن اب بھی قلعے کی دواریں بکلا شیلی کے آگے آدھنک قلعا شیلی فکی ہی نجراتی ہیں قلعے کے بیتر کونوے میں طلاب بھی کافی آکرشک ہے جہاں موجود ایک طلاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سورے کی لالیمہ کے ساتھ اپنا رنگ بھی بدلتا تھا یہ اب طلاب میں پسری گندگی کے قارن نہیں دکھائی دیتا قلعے کی دواریں اب بھی اتحاس کی جاتے دلاتی ہیں قلعہ پریسر کافی بڑا ہے تتھا جہاں ایک ببے مندر کے کھنڈر بھی موجود ہیں قلعے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ قلعہ ہیمارچل کا شاید سب سے بڑا قلعہ رہا ہو قلعے کے انتیم شاسک عراجہ جگہ سنگھ رہے ان کے سمیں بھی جہاں بریجس وامی مندر کی ستھاپنا ہوئی تھی اس کے بعد اٹھارہ سو شیالیس وی سے لے کر اٹھارہ سو اٹھانیو ایس وی میں عراجہ جسونت سنگھ جی ہیمارچل کے نورپور کے آخری عراجبوت عراجہ ہوئے انہی کے سمیں بیر بجیر عرام سنگھ پتھانیا نے اگریجو کے برد بغابت کر کے ان کے دانت کھٹے کیے پتھانیا راجبوت ایک مہار جودہ ہوئے اس کے علاوہ عراجہ باؤ سنگھ کو سن سولہ سو پچاس سوی میں شاہ پور شٹیٹ ملی پر انہوں نے سن سولہ شل شیاسی سوی میں اسلام درم دھوکے سے گرہین کر لیا تھا جس کے بجاہ سے ان کے بنشج آج اپنے کو مسلم پتھانیا راجبوت بھی کہتے ہیں اس ورکار ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب ہیمارچل جمہوں کے پتھانیا راجبوت چندرامنشی تور راجبوتوں کی ہی ایک شاکھا ہے جنہوں نے لمبے سمیں تک پتھان کوٹ سے لے کر ہمارچل کے نورپور دمیری آدھی راجوں پر راج کیا یہ بنش اتنا بہادر بجو جوارو ہے کہ اجادی کے بعد بھی پتھانیا راجبوتوں نے تین مہابیر چکر پرابط کیے آج پتھانیا راجبوت اتر پنجاب ہمارچل میں پھیلے ہوئے ہیں